ہلو فرنڈز میں ہوں آئیشہ اور آپ سب کا میری چینل میں بہت بہت سواگت ہے صبح صبح ایک ہاتھ میں نیوز پیپر ساتھ میں گرما گرم پوہا کی پلیٹ اور ساتھ میں چائے کی چسکی ایسے دن کی شروعات تو کئی گھروں میں ہوتی ہے مہا رشتہ میں تو کاندہ پوہا بنانا ایک عام بات ہے لیکن جہاں ناشتے میں نہاری کلچا کچڑی کھٹا خاگینہ پراتھا ایسے ڈشز کھائے جاتے ہو ان کے لئے کاندہ پوہا بنانا روٹین سے ہرٹ کے کام ہے تو انہی کے لئے آج بہت ہی آسان طریقے سے میں بناؤں گی یہ ایزی سی یمی سی ہیلی سی لائٹ سی کاندہ پوہا ریسیپی اور یہ دیکھنے کے بعد آپ جب بھی کاندہ پوہا بنائیں گے آپ کے پوہے ہٹ ہونے والے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے تھوڑی سی پرپیریشن پہلے ہی کر لی ہے تو بس ہمارا پندرہ منٹ میں پوہا تیار ہو جائے گا یہاں میں نے دو میڈیم سیز کی پیاس کو باریک کٹ کر لیا ہے ایسے تو ہری مرچے بھی بہا بنانے کے لئے باریک کٹی جاتی ہیں لیکن میں ایسا کٹنا کبھی پریفر کرتی نہیں ہوں میں نے اسے بڑے سیز میں رکھا ہے ہری مرچوں کو سلیٹ کر لیا ہے اور اس سے کیا ہوگا انہیں نکالنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی اور مونگ پھلی لینے ہیں ہمیں ایک مٹھی اگر آپ مونگ پھلی کھانے کے شوقین ہیں ہر دو چمج بعد اس کا ایک بائٹ چاہتے ہیں تو اس کی قوانٹیٹیاں بڑھا بھی سکتے ہیں ساتھ میں ہمیں کڑی پتے لینے ہیں دس سے پندرہ اور اب بچی ہوئی جو بھی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہیں وہ ہم on the spot add کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاندہ پوہا پیسٹ بنے تو صحیح پوہا سٹیلیکٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اب سپا مارکٹ میں دو ٹائپ کی پوہے تو ملتے ہی ہیں ایک ہوتا ہے پتلا پوہا اور ایک ہوتا ہے جاڑا پوہا اب یہاں پر میں نے دو ٹائپ کی پوہے رکھے ہوئے ہیں پھر بھی پہچاننا بہت مشکل ہے کہ پتلا والا کونسا ہے اور تھوڑا موٹا والا کونسا ہے تو اسے پہچاننے کے لئے میں آپ کو ایک ٹریک بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ایک پوہا جسٹ موہ میں ڈالنا ہے اور جو پوہا موہ میں ڈالتے ہی کھل جائے گا وہ آپ کا پتلا والا پوہا ہے اور وہی پر اگر پوہا آپ کے موہ میں ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا دم سادے ہیں سٹیپ ہے تو وہ جاڑا والا پوہا ہے تو بس آپ کو اس موٹے والے پوہے سے آپ کی کاندہ پوہا بنانے ہیں اب سب سے پہلے تو ہمیں پوہا کو دھو لینا ہے دو تین پانی سے ہم اسے ساپ دھویں گے لیکن یاد رہے اسے ہمیں رگڑ رگڑ کر مسل مسل کر دبا دبا کر نہیں دھونا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے دھویں گے ورنہ اس کا تو چورما ہو جائے گا دھونے کے بعد پانی کو سارا ٹرین کریں گے اور اس پوہا کو ہم ڈھک کر بازو میں رکھ دیں گے اور ہماری پیاس تر لیں گے تب تک یہ پوہا بھی اچھے سے پھول جائے گا اگر پھر بھی آپ شور نہیں ہیں کہ آپ کا پوہا موٹا والا ہے یا پتلا والا ہے تو بہتر ہے آپ اسے سیدھا چھلنی میں ڈالیں بہتے پانی کی نیچے دھو لیں اور اسے بازو میں رکھ دیں اگر پانی اس میں تھوڑا کم بھی پڑ گیا تو ہم بناتے ٹیم اسے سوپٹ کر لیں گے یعنی اگر یہ پتلا والا پوہا ہے تو یہ ایسا دھونے میں پرپیکٹ سوک ہوگا بلکل بھی زیادہ نرب نہیں ہوگا تو ہمیں پتلے والے پوہے کو چھلنی میں ڈال کر ہی دھونہ ہے تو چلیے پوہا کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا ہی لگ بگ دو چمچ تیل ڈالیں گے اس میں ہم ہماری مون پھلی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے تل کر نکال لیں گے اسے یہ کرنچی ہو جائے گی زیادہ تر لوگ اسے پیاس کے ساتھ ڈالتے ہیں لیکن پیاس کے ساتھ ڈالنے میں وہ تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے جو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آتی اگر آپ بھی کرنچی مون پھلی چاہتے ہیں تو اسے پہلے تل کر باہر نکال لیں اب پھلی نکالنے کے بعد ہم تیل میں ڈالیں گے ایک چھٹکی رائی اور آدھا چمچ زیرہ اسے اچھے سے تڑکنے دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچے گرم تیل میں ان میرچوں کا تیزپن اچھے سے نکل جانے دیں گے اور پھر ہم اس میں پیاس اور پھلی ڈالیں گے لیکن یاد رہے پھلی اگر آپ پیاس کے ساتھ ڈالیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گی اب اس میں ہم ڈالیں گے کری پتے اچھے سے مکس کریں گے اور پیاس کا ہلکا ہاں بس ہلکا کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے تلنا ہے بلکل بھی ہمیں پیاس کو گولڈن براؤن یا گلا بھی ہونے نہیں دینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی اچھے سے مکس کریں گے اور ہلدی ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اسے زیادہ پکنے نہیں دینا ہے ورنہ ہلدی کا کلر بہت گہرا ہو جائے گا اب پیاس کے حساب میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم پوہا ڈال دیں گے اب میں آپ کو جو ٹیکنک بتانے والی ہوں نا یہ آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی کوئی آپ کو نہیں بتائے گا لیکن آج میں آپ سے یہ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ اگر آپ بریانی بنانے کے ایکسپرٹ ہیں نا تو آج آپ پوہا بنانے کے تو سوپر ڈوپر ایکسپرٹ بننے والے ہیں تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے نمک اور کٹا ہوا حرادھنیا اس کی تہہ بنائی ہے جیسا ہم بریانی میں بناتے ہیں نا اسی طریقے سے اگر آپ اب ایک نیمو کا رس ہم نیچوڑ کر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمارا نمک بہت ہی ایبنلی مکس ہوا ہے ہم جب بھی کھائیں گے تو کہیں پر اس کا بیلنس کم زیادہ نہیں ہوگا اب اسے مکس کرنے کے بعد ہم پانچ سے سات منٹ تک اسے بلکل دھیمیاں آج پر ڈھک کر رکھ دیں گے اتنے میں پوہا بہت ہی اچھے سے پک جائے گا اور نمک بھی بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ پیاس کے اوپر ایک ساتھ ہی پورا نمک ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے پوہا بھی پھیلا سکتے ہیں اور پھر آپ مکس کر لیں اوپر سے کٹا ہوا ہرا دھنیا دال کر اسے دم دے تب بھی آپ کا پوہا اتنا ہی لا جواب بنے گا اب اسے گانش کریں گے پھلی سے کچھے کھپرے سے اور کٹے ہوئے ہرے دھنیا سے اور اگر آپ تھوڑا کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایک نمو کا ٹکڑا ساتھ میں رکھ لیں اسے اوپر سے نیچوڑے اور ہر بائٹ میں ایک پھلی تھوڑا کھپرا اور پوہا لیں اسے انجوائ کریں ساتھ میں چائے کی چسکی لے لیں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک ابھی کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن بھی دبا لیں تاکہ نیکس ریسیپی کے ساتھ میں خود آپ سے کنیکٹ ہو جاؤں